عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت نہیں تے کرتی یہ مرد کی پسند اور خواہش تے کرتی ہے میں نے گلاب چہرہ عورتوں کو روتے اور عام شکل و صورت والی عورت راج کرتے دیکھا ہے تحریف بیوی کا حق ہے اس سے بیوی کی اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے یہ دو چار باتیں تھیں جن پر عمل کر کے زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا جا سکتا ہے عورت کو حاصل کرنا ہے تو اس سے عزت دینا شروع کر دو کیونکہ یہی چیز عورت پر بہت جلد اثر کرتی ہے جس رات آپ کو عورت کی یاد بار بار ستانے لگے تو فوراں سمجھ جاؤ کہ آپ کی پہلی اور آخری محبت ہے عورت ایک دریا ہے عورت ایک سمندر ہے مرد ایک مچھلی کی طرح ہے اس میں رہ کر بھی کبھی اس کی حد تلاش نہیں کر سکتا اور اگر اتنا باہر جانا چاہے تو تڑپ کر مر جائے گا شادی شدہ عورت کو جب کسی گیر مرد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سوئے ہوئے بھی اس مرد کو خواب میں دیکھتی ہے عورت مرد سے بہت جلدی بے راز ہو جاتی ہے اس سے سچی محبت کرتا ہے اور ضرورت سے زیادہ عورت کو مگرور بنا دیتا ہے اور پھر وہ اس سے اچھی مرد کی تلاش کرتی ہے جب عورت ناراض ہو جائے اس سے منانا نہیں بلکہ عزت دینا شروع کر دو وہی عورت تمہارے قدم چومنے پر مجبور ہو جائے گی عورت کو اگر پتا چل جائے کہ جس کے لیے وہ ساری دنیا سے لڑ رہی ہے وہ اس کے لیے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اس کے لیے لڑ نہیں سکتا اس سے شوڑ دیتی ہے عورت کی پچھاہت جانا مرد کی بزدلی کی علامت ہے نام حرم عورت سے تعلق رکھنے والوں کی پیاس کبھی نہیں بچتی میاں بیوی کے رشتے میں جڑے ہوئے لوگ ہی محبت کے لائک ہیں اس لیے اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیوں سے ایک قرار دیا ہے پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کروئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے